ہیلو دوستو ویلکم ٹو میڈی سین نولیل پوائنٹ دوستو آج میں آپ کو ایسی ٹیبلیٹ کے بارے میں ریویو دینے والا ہوں جو کی بہت شاندار ریجلڈ دیتی ہے اور بہت چرچٹ ٹیبلیٹ ہے کافی دنوں سے ڈاکٹر دوارہ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں مفتال اسپاس ٹیبلیٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ کو آج اس ویڈیو میں اس ٹیبلیٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفورمیشن دینے والا ہوں اس کے یوز، ڈو، سائیڈ افریکٹ، اس کے کمپوزیشن اور اس کے یوزز کہاں پر کیا جاتا ہے اور ویڈیو کا لاشٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹیبلیٹ کا استعمال یہ دی کوئی وقتی کرتا ہے تو اسے کیا کیا سودانی رکھنی چاہیے چلے شروع کرتے ہیں مفتال اسپاس ٹیبلیٹ ایک بہت چرچت اور بہت نامی گرامی ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کا استعمال نورملی پیٹ درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور بھی اس کا الگ الگ پنڈیشنوں میں کافی الگ الگ جنگہ پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو کا آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بھائی اس کی پیکنگ کیسی ہوتی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس کی پیکنگ ہوتی ہے دوستو اینکرین پر بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی تو دوستو یہ آپ کو 50 روپیز میں 10 ٹیبلیٹ آسانی سا او لویم ہو جاتی ہے پانچ روپے میں لگ بگ ایک ٹیبلیٹ آپ کو آubenی ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کو کون سی کمپنی بناتی ہے تو دوستو اس کو بلو کروس کمپنی بناتی ہے جو گی ایک اچھے خاصی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن کی تو دوستو اس کے اندر میفینیمک ایسیڈ ہوتا ہے دائی سو ایم جی میں اور دوستو دائی سائیکلومائن ہوتا ہے دوستو دس ایم جی کے اندر یہ کمپوزیشن اس میں موجود ہوتے ہیں دوستو اس کے پروڈکٹ کے ریجل دوستو کافی بہترین دیکھے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی یوزز کی جی ہاں جو جاننا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو دوستو اس کا استعمال پیٹ درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جی ہاں شاندار ریجل دوستو اس کے دیکھا جاتا ہے پیٹ درد کو ٹھیک کرنے کے لیے یدی کسی مہیلہ میں پیڑز کے دوران پیٹ درد ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے پیڑو میں درد ہوتا ہے مطلب کہ لور ابڈومن میں پیٹ کے نچلے حصے میں یدی کسی ویکتی ہے مہیلہ کو درد ہو رہا ہے تو وہاں پر اسٹیبلیٹ کا ریجل بہت اچھا ہوتا ہے دوستو یدی کسی ویکتی کو فیور وغیرہ ہو رہا ہے تو فیور کو بھی ٹھیک کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے دانت درد کو ٹھیک کرنے کے لیے دانتوں میں درد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یدی کسی ویکتی کو رومیٹڈ آرتیرائٹس ہے تو دوستو گٹھیا میں بھی اس کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے اور دوستو آئی بی ایس آتو سے جڑی ہوئی ایک بیماری ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے اگر اوورول کہا جاتا ہے اس کا استعمال یہ ایک پین کے لیے ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کا استعمال نورملی زیادہ تر پیٹ درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے دوکٹروں دوارہ سب سے فیوریٹ ٹیبلیٹ دوکٹروں کی دوارہ یہ دوستو یہ ہوتی ہے اس کا استعمال اور الگ الگ کنڈیشنل میں کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی ویکتی میں اگر درد ہو رہا ہے ہاتھ میں درد پیٹ میں درد اور دوستو آرتیرائٹس وغیرہ اور دوستو پیڑٹس کے دوران جو مہیلاؤں میں ہیوی پین ہوتا ہے اس کو ٹک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر بات کریں اس کے سائیڈ افیکٹ کی تو دوستو اگر یہ کوئی ویکتیاں مہیلہ اسٹیبلیٹ کا استعمال کر رہی ہے تو اس میں دوستو نوزیا ہو سکتا ہے وہ میٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ میں قفز کی سمسے بھی ہو سکتی ہے اور دوستو پیٹ میں گرمی بھی ہو سکتی ہے ایک کریگے سے اور دوستو ڈائریا دست بھی لگ سکتے ہیں اور دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی بھی سیور سائیڈ افیکٹ دیکھے تو اس کا استعمال بند کرے اور ڈاکٹر سے سلالے اب جانتے ہیں اس کی سابدھانیاں کیا سابدھانیاں ہو سکتی ہیں کہ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرنے سے پہلے کیا کیا سابدھانیاں رکھنی چاہیے کسی ویکتی کو تو یہ دی کوئی ویکتی ہے جس کو لوگر سے لیٹیڈ کوئی سیور سمجھ سے ہے تو وہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ایک بار سلالے یہ دی کوئی محلہ ہے جو بریسٹ ویڈنگ ہے بچے کو دودھ پیلا رہی ہے یہ دی کوئی محلہ ہے گروتی ہے تو بچے پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے پرنگنینڈ وومن میں تو دوستو پرنگنینڈ وومن اور بریسٹ ویڈنگ مدر اگر کوئی ہے تو ایک بار اس کا استعمال کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے سلالے تب ہی اسٹیبلیٹ کا استعمال کریں تو دوستو اگر کوئی ویکٹی جس کو ہارٹ سے ریلیٹڈ سیور سمجھ سے ہے کڈنی سے ریلیٹڈ سیور سمجھ سے ہے تو یہ سبھی ویکٹی یا مہیلہ جن سبھی کو یہ سمجھ سے ہیں وہ سبھی ایک بار اسٹیبلیٹ کا استعمال کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے ضرور سلالے تب ہی اسٹیبلیٹ کا استعمال کریں تو دوستو یہی اس کا ریو ہے یوز بتا دی ہیں ڈوز کے بات کی جائے ہاں ڈوز بھی بتاتا ہوں دوست آپ کو اس کی ڈوز اگر کسی وقتی ہے پیٹ میں درد ہے یا کوئی بھی جو میں نے سمجھ سے آپ کو بتایا ان میں کوئی بھی سمجھ سے ہے تو دوستو ایک سے تین دن تک صوبہ شام کھانا کھانے کے بعد ایک اسٹیبلیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک سے تین دن میں آپ کی سمجھ سے بالکل دور ہو جائے گی پیٹ درد کی سمجھ سے ہے بخار وغیرہ کی یا پیڈو میں درد ہے تو ان سے بھی سمجھ سے ہوں میں ایک سے تین دن تک صوبہ شام اسٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے بات کرے گر بچوں میں سات سے بارہ سال کے بچوں میں اسٹیبلیٹ کا استعمال آدھی ہادی ٹیبلیٹ ہاف ٹیبلیٹ صوبہ شام ایک سے تین دن تک اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ اس کا چھوٹا سا ریو میں آپ کو دینے کی کوشش کی ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو گے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو بھی ویڈیو میں آپ کو ایک روز ایک اچھی اچھی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالتا ہوں نوٹیفکیشن کے ثروع آپ کے جو ہے موبائل میں وہ نوٹیفکیشن آ جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوست ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے بنے رہیے میڈیسی نولیج پوائنٹ پر جائے ہند